ایک ہے کوفتہ پہلے میں چھوٹا جو ہے چھوٹی نظم کوفتہ وہ سناتا ہوں اس نظم کی ایک پرہیز ہے اس پہ زیادہ غور نہیں کرنا اور یہ ہے کہ بوٹی لئی کوفتہ بوٹی لئی تے ٹوکے دینالکیمہ کیمہ کیتی بوٹی لئی تے ٹوکے دینالکیمہ کیمہ کیتی محنت کر کے اس کیمہ دی پھر بنائی بوٹی ایک کام پیا ہوں دا جب بوٹی لئی تے ٹوکے دینالکیمہ کیمہ کیتی محنت کر کے اس کیمہ دی پھر بنائی بوٹی پھر بنائی بوٹی پھر بنائی بوٹی محنت کرے اور اس کیمہ دی راک کے دنہ تہلے شاوہ بلے بلے میں سالن کھاوانا لے اساتی ماتی ماں بوٹی کیمہ 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 بوٹی مڑ بوٹی دا کیمہ تے کوفتے ورگا لگا میں انہوں سارا سفرہ ساڈا پانی دے وچ پینڈا کچھیا کھا کھا لمبے گوتے جیڑی تھا تو ٹرے سان بر او تھے یان کھلوتے اور دوسری فرمائش ہو آئی ہے کہ ایک چودی صاحب ہیں انہوں دا ایک ببرچی ہے جی دا نائے رہما اور چودی صاحب انہوں پوچھ دے نے آج کی پکایی دس تیرہ کی خیال ہے آج کی پکایی دس تیرہ وہ کہنے میں کی خیال دا سمیری کی مجھا چودی صاحب کہنے رہم ہے چل آج پھر چسکے ہی لائے لب جان چنگیاں تے پینڈیاں پکا لائے وہ کہنے بابا تو سبو جیانے دلانیا چوریاں میرا بھی یہ دل سے پکایی آئی توریاں تے لوہاں ہمالی پینڈیاں پوٹا پوٹا لامیوں آریتی کچورو وے سونیو وے کولیو وے چون بکرے دی پوٹا دیاں پوٹیاں تے ڈال ہون چھنڈیاں تے دوری دیاں روٹیاں مکھنے دا پیڑا ہوئے لسی دا پیالا ہوئے پینڈیاں دے نکھرے تے گرم مسالہ ہوئے تے پینڈیاں بنانا میں تے کوئی کوئی جاندہ ہے رن نہ پکانا میں تے کوئی کوئی جاندہ ہے اٹھا پھر چودری جی پھڑا میں تے آریاں تے پینڈیاں براوا جی راج کے کرا ریاں چوئی صاحب کہہ دے رہ میان ازار اون مجھے دار پینڈیاں ہون دیاں نے کچھ ذرا لیس دار پینڈیاں دا دفا کرو چودری جی سبزیاں دی تھوڑے اور سانوے لسوڑیاں پکان دی کھلوڑے تے بندہ کانو پینڈیاں دی لیس دی ہواڑ لے ایرز نانو پوری سریش پا میں چال لے اور پھر کی خیال ہے تیرا چڑی نہ منا لیے جے توں آنکھیں رہ میں آن کریلے نہ پکا لیے اور اندر ایسے کو چودری جی آپ دے خیال تو جمیئے کو سبزی کریلے ہوندے نالتا اور ٹیڈوی چاہے جی جی میں لو لگ پئی تو سا گال کی تید رال باگ پئی سچ پچھو چودری جی یہ میری را ہے میں نے بھی چھو رکنا کریلے اندہ چاہے چودری جی ہوئے چی کریلے چنگا پلے آوے چی ہوئے کیمہ اوٹھے تاگا ہوئے بھلے آنکھیں گھنڈے اٹھماتھنا نال ہوئے تنے آنکھیں پھر ہوئے کار دے کی ہوئی چی پونے آنکھیں پھر کوئی چودری جی اوستہ سوا دے پاروی پکایا سی یسٹر ییر پاروی پکایا سی تو آنوی تے یاد ہوندے اور بھی بائی دی منو ہر گل پاؤن دی یہ رہ میں آنکھیں ایک کریلے ویچ کاؤڑ دا رہا ہوں دے دا دفا کرو اور زیر زیر تے چرائتا ہمینو لگتا اور نیمتے ترے ایک دا برا ہمینو لگتا پلے پلے دندہ دھلے جی پہی سک دی کھام مار لئیے تے ترے نہیں مک دی اور تمہیں دیا گولیاں کریلیاں تو پھکیاں تمہاں اگر پاؤں کے نیچے رکھیں تو جیپ کڑوی ہو جاتی اور اندہ تمہیں دیا گولیاں کریلیاں تو پھکیاں ایدھے نالو چاہر لوکو نیندیاں ٹکیاں اخیر تے چوئی صاحب کہنے رہ میں یہاں پھر کرتوں ہی کوئی راہ دے پوچھیں تے بتاؤں ہاں دا بھی آپنا سواہ دے اندر آپ دوڑا پلہ کرے کےڑی سونی گالے اور یہ جے زیکے والا اورکیڑا پھالے کارے کارے لشک تے گول مول چاڑ لو چاہو لانتے بتاؤں چاہو چاڑ لو اندر رہ میں یہاں پھکاڑنے میں تو جی بڑا کردہ ہے پٹھیں گرمی تو دل سڑھا کرتا ہے ساتھ چاہ جاہو دی تے کانو بالنا کانوال چیزیں کو بہنگڑا نا دھا لنا وہ پٹھیں دے ڈاک وچ سٹنے ضرور نے کانو پہ پخایی ساتھے تے کوی تندور نے دفا کرو پٹھیں آنو پٹھیں کانو ساڑیے اب یہاں جاہو دی جی کار کانو باڑیے تے کارے آنے نال کانو ماریے اوڈا ریاں ساڑیاں تے ہین امریکہ نالی آریاں اندر ود ود بولا ہے ہمیں بڑا بولیاں اوے سبزیاں تو جاہ تو سیاستان پھولیاں دوچے دی بھی سن کو جو دوچے دی بھی کہن دے حکومتہ دی گلتوں حکومتہ دی رہن دے ہنجی ایک کامن مین ہنجی ایک کامن ملتا ہے ہنجی ایک کامن ملتا ہے حکومتہ دی گلتوں حکومتہ دی رہن دے چنگا پھر بوج پالا میرا کی خیالے ہیں بوجھلی چودی 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 دالے ہیں اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا اچھا جی یار یہ بڑی پرانی غزل ہے میری کسی نے فرماش کی ہے سنجیدہ غزل ہے پتہ نہیں کتنے شیر یاد آتے ہیں کیوں کسی یا اور کو دکھ درد سناؤں اپنے اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں اپنے میں تو قائم ہوں تیرے غم کی بجعودت ورنہ یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ آؤں اپنے یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ آؤں اپنے اور شیر لوگوں کے بہت یاد ہیں اوروں کے لئے تو ملے تو میں تجھے شیر سناؤں اپنے اور شیر سنیے سوچتا ہوں کہ بجھاد ہوں میں یہ کمرے کا دیا اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگا ہوں اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگا ہوں اپنے اس کی تلوار نے وہ چال چلی ہے انبر پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے بہت شکریہ جی پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے اگر آپ سنجیدہ کلام سننا چاہتے تو ایک اور غزل سنیے کب زیاب آر تیرا چہرہ زیبہ ہوگا وہ جس کا ہم پاکستان میں انتظار کر رہے ہیں کب زیاب آر تیرا چہرہ زیبہ ہوگا کیا جب آنکھیں نہ رہیں گی تو اجادہ ہوگا کیا جب آنکھیں نہ رہیں گی تو اجالہ ہوگا مشغلہ اس نے یہ صوفیانہ شہر ہے مشغلہ اس نے عجب سونکھ دیا ہے یارو عمر بھر سوچتے رہیے کہ وہ کیسا ہوگا اور جانے کس رنگ سے روٹھے گی طبیعت اس کی جانے کس ڈنگ سے اب اس کو منانا ہوگا اور اس طرف شہر ادھر ڈوب رہا تھا سورج کون سہل آپ کے منظر پہ نہ رویا ہوگا اور یہ شیر میرا بڑا اللہ کے فضل سے مشہور ہے یہی اندازِ دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا اور جناب دیکھنا حال ضرارت کی دیواروں کا جب چلی تیز ہوا ایک تماشا ہوگا آس تینوں کی چمکنے ہمیں ماران بر ہم تو خنجر کو بھی سمجھے ید بیضا ہوگا موسیقا